موسیقی آج ہمارا جو لیکچر دینے آئے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی تاریر کے بویسے موتا ہی نہیں ہے اور انہوں نے کافی پہلے بھی لیکچر دیئے ہیں اور بڑا ایکسپیڈینس ہے ان کو سالم سلام انساری صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں جناب سلیم اگیوہ صاحب جناب عصاق علی صاحب اور خواتین و حضرات آج جو ہیں ہم جو پہلا لیکچر ہے لاغ ایڈ کا اس کے ٹوٹل دس حصے ہیں ہم پہلا جو پارٹ ہے جو کہ کانسٹویشنل کیسز سمتا لگے اس کے اوپر آج گفت گف کریں گے پہلے میں اس پیپر کا جیسے نمبر بتا دیئے کہ اس کے لاغ کیسز کے جو کیسز ہیں اس کے پانچ نمبر کانسٹویشن کے دس ہیں جو لیکچر کل ہوگا اور ایک لیکچر میں آخر میں دنگا ٹوٹل ٹوٹل وہ ہوگا پروفیشنل ایتھکس کا سو یہ تین کے ہوئی سکرنڈ کے نمبر ڈیوائیڈڈ ہے اس کی تفصیل نمبر اس لیبس میں ایم سی کیوز اس ٹائپ کے ٹیسٹ ہیں اور ایم سی کیوز میں آٹھ کیس لاغ جو ہیں وہ ان پانچ نمبروں سے ریلیٹر وہ آٹھ کیس لاغ کون سے ہیں سب سے پہلا کہ پاکستان کی کانسٹویشنل ہسٹری بھی اگر یہ آٹھ کیسیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر اس میں مزید سات آٹھ اور کیس لاغ ڈال لیں تو پوری اسٹری اور پورے کانسٹویشن وہ سمجھنا جائے گا لیکن جو سلیبس میں آٹھ ہیں ہم ان تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اس میں سب سے پہلا ہے مولوی تمیز الدین خان کیس یہ مولوی تمیز الدین خان کیس یہ ففٹی سکس کے کانسٹویشن سے پہلے جو ہماری سپریم کورٹ ہے یہ فیڈر کورٹ کہنا ہے تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ ہے پی ایل ڈی نائٹین فیوٹی فائل فیڈر کورٹ ٹو فٹ یہ وان ٹوئنٹی نائن پیجز پہ مجتمع ہے اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ سندھائی کورٹ کے پہلے چیف کورٹ رو کہنا ہے وہاں کا جو فیصل آیا تھا اس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئے اور اپیل جو ہے سندھائی یہ چیف کورٹ رول کے فیصلے کے ختم کر کے فیڈر کورٹ میں اس ڈیزولوشن کو جو اسمبلی کی ہوئی تھی اس کو جس کے خلاف مولوی تمیز الدین خان سندھ چیف کورٹ رول میں گئے تھے اس فیصلے کو یعنی ڈیزولوشن کے فیصلے کو برکا رہا تھا یہ فیصلہ جو ہے چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے جسٹس منیر رونر لکھا اور یہ فیصلہ پانچ ججوں نے سنایا اور چار ایک سے یہ فیصلہ آیا اور کونٹریری ویو تھا جسٹس کورٹ رولیس کا اس کی پس مندر یہ ہے پہلے کیس کا جو کہ مولوی تمیز الدین خان کیس کا لاتا ہے کہ مولوی تمیز الدین خان جو ہے وہ پاکستان کی قانونساز اسمبلی کے سپیکر اس کو پریزنٹ آ جاتا ہے تو جب یہ اسمبلی کو توڑا گیا ملک غلام محمد جو گورنٹ جرنم تھے تو انہوں نے اسے چیف کورٹ میں چیلنج دیا سن چیف کورٹ سن چیف کورٹ میں فیصلہ دیا کہ نہیں یہ اسمبلی ریزول کرنے کا فیصلہ غلط ہے اور اسمبلی کو بھار دیا اس فیصلے کے خلاف فیڈریشن جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ چلی گئی اپیل میں فیڈل کوٹ فیڈل کوٹ نے سنا اور یہ پانچ ججوں میں سے چار ایک کا فیصلہ ہے جسٹس کانلیس کا جو فیصلہ تھا وہ کانٹریری ویو تھا اور چیف جسٹس جو منیر تھے انہوں نے یہ فیصلہ لکھا اور یہ ایڈ کیا کہ نہیں گورنگ جرنرل کو یہ ایک سیار تھا اور اسمبلی توڑنے کا فیصلہ صحیح اسمبلی توڑنے سے پہلے انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی بطرف کیا اور ایک نئی کانسل آف منسٹرز بھی بنائی اس حیصلے کے جو اثرات ہیں وہ دور رس ہوئے کہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ اور ایک جو ڈیموکریٹک پروسس میں پاکستان چل رہا تھا وہ اس کو ایک ذرہ لگے اس کے بعد مولوی تمیز الدین خان کیس کے بعد نائنٹین فیفٹی ایٹ سکندر مرزا نے مارشلاللہ اور جرنرل محمد ایو کان کو چیف مارشلاللہ ایڈنسٹریٹر کرانے اسی دوران اس عمل سے پہلے بلوکستان میں ایک ذرہ لڑھا رہا ہے وہاں ایک شخص دو سو وہ دو سو کیس کی ہمیں بات کرنا ہے یہ جو سائٹیشن ہے دو سو کیس کی یہ پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی ایٹ سپریم کورٹ فائٹ سری سری ہے اور یہ لاہور آئی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف لاہور آئی کورٹ اور سنگلوچستان آئی کورٹ دونوں کے ایک کرنرل فیصلوں کے خلاف اپیل میں یہ فیصلہ وجود میں آیا ہے دو سو کیس نے یہ گوا کہ دو سو جو ہے ایک مرڈر ٹرائل میں انگوارڈ ہوا لورالائز ڈیلے میں اور وہاں ایک کونسل آف ایلڈرز ہوتی اسے لوئی جرگہ بھی کہتے ہیں یا گرینڈ جرگہ بھی کہتے ہیں فرنٹیئر کرائیمز ریگولیشنز نائنٹین زیرو ون کے تیر اس کا ٹرائی ہوا اس جرگے میں اور جرگے نے اسے سزا بھی اس نے پھر اس کی اپی لاہور آئی کورٹ میں اس وقت یعنی کہ یہ بلوچستان کا جو فرنٹیئر کرائیمز کے تیر جو سزائیں تھیں اور بلوچستان اس کو لاہور آئی کورٹ کو جوریسٹکشن تھی لاہور آئی کورٹ نے کیا کہ نہیں یہ جو ہے فرنٹیئر کرائیمز ریگولیشنز کے تیر سزا نہیں ہو سکتی اور اس کی جو سزا تھی اس کو ختم گیا مین وائیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ چلی گئی اپیو سپریم کورٹ اور اسی دورہ جس وقت یہ سماعت ہو رہی تھی تو پاکستان میں سکندر مرزا نے مارشلہ لگا کے جنرل محمد ایو کان کو چیف مارشلہ ایڈمیسٹر اب یہ جو مارشلہ لگا اور اس کے تحت آئین کو سسپینٹ کر دیا تو اس کے نتیجے میں جو اپیل چل رہی تھی اس اپیل میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اب جبکہ آئین جو ہے موتل ہو گیا تو آئین موتل ہونے کے بعد پوزیشن یہی رہی کہ لاہور آئی کورٹ کا اپیل کے اندر اور رٹ کے اندر یہ آرڈر کرنا لاہور آئی کورٹ کی جو رسکشن نہیں تھی لہٰذا جو جرگے کا جو فیصلہ ہے اور جو فرنٹیئر کرائنس ریگولیشنز نینٹین زیرو ون جو ہے وہ لابو ہوتا ہے اور دو سو کیس میں جو سزا تھی جرگے کی وہ برقرار تھی اس کی جگہ نگے اس کیس کے بعد اس میں بھی چار ججوں کا فیصلہ تھا اور اس میں بھی یہ ججمنٹ جو ہے یہ جسٹس منیر نے لکھی جو تین جسٹس تھے اور اس میں بھی کانٹریلی بیو جو ہے جسٹس کورٹ نے لیا چار میں سے تین ایک کا فیصلہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جو چوالی سفے کا فیصلہ جو تمیز تین خانس کیس ہے وہ ون پوینٹی نائن پیجز پہ ہے اور یہ جو دو سو کیس ہے یہ فورٹی فور پیجز پہ مجھتنے اور ججز کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی کہ کنوکشن میں اس میں یہ کیا گیا کہ کنوکشن کو منٹین کیا گیا اور تھا یہ کریمنل کیس کریمنل ٹرائل تھا ہائی کورٹ میں گیا سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوا لیکن اس کریمنل ٹرائل نے یہ کیا کہ جو مارشل اللہ تھا اکسکندر مردہ کا جس کے تحت ایو خان چیف مارشل ایڈمیسٹیٹر بنے اس مارشل اللہ کو اس کے وجود کو یا اس قانون کو جائز گراہ کرو یہ پہلا فیصلہ تھا جس نے کسی مارشل اللہ کو نظریہ ضرورت کہتا ہے کیل سنچیوری جو فرسٹ ٹائم اس میں انٹروڈیوز کی گئی جسے کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسسٹی آف دا سٹیٹ آف دا ریل فیر آف دا پیپل یہ جو نظریہ ضرورت جسے کہا جاتا ہے یہ کیل سن ایک پروفیسر تھا یہ اس کی سیوری پہ یہ بات کی گئی کہ نظریہ ضرورت کے تحت ایک کامیاب بغابت جو ہے وہ انقلاب کا اور ان کا درجہ یہ پہلا فیصلہ آیا یہ ففٹی ایٹ کے مارشل اللہ کے حق میں یہ دوسرا فیصلہ جو ہے وہ جو نائنٹین سکسٹی سیون میں جنرل یایہ خان کا جو مارشل اللہ تھا اس کا فیصلہ جو ہے جو تیسرا کیس ہے آسمہ جلانی کیس پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی ٹو سپریم کورٹ اس میں دوسرے مارشل اللہ کو یہ ایک واحد کیس ہے جس میں مارشل اللہ کو جائز قرار نہیں دیا گیا اور اس کو انکانسٹوشنل اللیگل اور وائیڈ قرار دیا گیا لیکن اس میں بات یہ یاد لکھنے کی ہے کہ تین جو مارشل اللہ ہیں فیفٹی ایٹ کا سکسٹی سیون کا سیونٹی سیون کا زیاؤلک کا اور جنرل پرویز مشرف کا مارشل اللہ نہیں تھا لیکن وہ ایمرجنسٹی ڈکریر کر کے پی سیو جو لگایا گیا نائنٹین نائنٹ کا ان تینوں کو جائز قرار دیا گیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور باقی دو فیصلے جو ابھی ڈسکس کریں گے لیکن واحد ایک فیصلہ ہے آسمہ جلانی کیس پی ایڈی نائنٹین سیونٹی ٹو سپریم کورٹ جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ مارشل اللہ ٹھیک رہی ہے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ یہ فیصلہ جب دیا گیا اس وقت اس وقت دیایا ہان کی حکومت ختم ہو چکا ہے یعنی اس فیصلے کو جب جائز کہا گیا کہ یہ جائز نہیں تھا یہ مارشل اللہ اس وقت وہ ڈکٹیٹر موجود نہیں تھا تینوں جو فیصلے دیئے گئے وہ اس وقت جائز قرار دیئے گئے جب وہ ڈکٹیٹر موجود تھے اچھا یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ہماری جوڈیسری کا ایک قابل فخر فیصلہ ہے آسمہ جلانی کیس میں مارشل اللہ کو جائز قرار نہیں دیا گیا یہ وہ لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت دیا گیا اس وقت وہ جنرل جا چکا تھا اچھا تو یہ ہے پی ایڈی نائنٹین سیمٹی ٹو سپریم بلوچستان ہائی کورٹ نے ہلتاب گوھر کی نظر بندی کو جائز کرا تو ان کی بیگن زرینہ گوھر اور ملک غلام جلانی کی بیٹی آسمہ جلانی یہ دونوں سپریم کورٹ میں کرمینل اپیل میں گئیں اس فیصلے کے کرمینل اپیل کا فرصہ دوستو کیس بھی ایک کرمینل کیس سے آرائز ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک کرمینل کیس سے آرائز ہو رہا ہے بعد میں اس طرح نہیں وہ جیسے کانسٹویشنل پٹیشنز میں چیلنج کیا جاتا ہے اور کورٹس کا بنچ بیٹس آف ہے کرمینل کیس میں جب یہ سپریم کورٹ میں گئے تو پاکستان کی سپریم کورٹ جب مارشلاللہ چلا گیا تھا تو حمود الرحمان چیف جسٹس کی سرپرائی یہ ججمنٹ لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان دونوں کی جو ڈیٹنشن تھی ایم ایل آر سیمٹی ایٹ آف نائنٹین سیمٹی ون جو پہلے ڈی پی آر کے تحت تھی نائنٹین سیمٹی دیفینس آف پاکستان وہ اللیگل ہے اور ان کو رہا کر دیا اور ساتھ یہ بھی ہیلڈ کر دیا کہ وہ جو اپنے یاہا خان کا جو ایک گام تھا آئین کو ختم کرنے کا اور مجھ میں مارشلاللہ لگانے کا وہ بھی غیر قانونی غیر آئین نہیں ہونا جائز تو یہ دو کرنیل کیس ہیں جن میں ایک نے ایوک خان کے مارشلاللہ کو جو سکندر مرزا نے لگایا تھا اس کو جائز قرار دیا دو سو کیس میں اور اس میں اس کو اللیگل قرار دیا گیا کرنیل اپیلز میں آسمہ جیرانی کیس یہ ایک سو پندرہ سفے کا جیج میں پانچ جیجوں کا حمود ورحمان صاحب نے لکھا سائٹیشن اپیل ڈی نائنٹین سیمٹی ٹو سپریم کورٹ ون تھری نائن چوتھا جو کیس وہ ہے بیگم نصر بھٹو کیس یہ ورسز چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر پہلے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا پھر وہ امنمنٹ آئی اور چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر کے نام سے یہ کیس جو ہے یہ ضرفکار علی بھٹو صاحب کی جب حکومت پھلٹ دی گئی سیمٹی سیمٹی سو کیبنٹ کو ڈیزولف کر دیا گیا ان کی حکومت کو ڈیزولف کر دیا گیا نیشن اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا گیا ان کو چھوڑ لیا گیا جب ان کو دوبارہ جب دوبارہ حراست میں لیا گیا اور ری آریسٹ کیا تو بیگم نصرد بھٹو نے یہ جو حراست تھی اس کو سپریم کورٹ میں چلے اس حراست کو جو یہ جو سائٹیشن ہے پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی سیون سپریم کورٹ سکس فائی سیون اس کے ٹوٹل پچانوے صفات ہیں اور نو ججوں نے جو چیف جسٹس حمود و رحمان صاحب کی سربلائی میں تھا اس نے یہ فیصلہ لکھا اور سوری یہ جو فیصلہ ہے چیف آرمی سٹاپ والا یہ انوار و رھق صاحب نے نو ججوں نے اس ور چیف جسٹس ہوتے ہیں حمود و رحمان والا فیصلہ پہلے ہے سیمٹی ون سیمٹی ٹو والا آسما جانگیر کیس والا یہ جو فیصلہ آیا سیمٹی سیون سپریم کورٹ یہ جو بیگم نصرد بھٹو ورسز چیف آرمی چیف آرمی سٹاپ پھر تھے ریکٹیف آئی کیا گیا یہ فیصلہ جسٹس انوار و لکھ صاحب جو چیف جسٹس سے انہوں نے لکھا اور انہوں نے جو ہے مرشلہ کو جو ہے وہ زیاؤلہ کا جو مرشلہ تھا اس کو جائز برا گیا وہ ہی پرنسپل تھے جو دو سو کیس میں آئے تھے کیلسین تھیوری تھیوری جو تھی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی آف دا سٹیٹ اسی کو دیکھتے ہوئے کیجی الیکشن میں دانگلی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے رگنگ ہوئی اس کے بعد ایک تحریک چل گئی لون آرڈر خراب ہو گیا لہذا فوج کو انٹرمین کرنا پڑا اور اس کو ایک مقرر وقت میں اس نے الیکشن کرانے ہیں اور یہ کہہ کے زیاؤلہ کے جو مرشلہ تھا اس کو جائز برا گیا یہ ججز کی تعداد میں نے بتا دی کہ یہ نو ججزوں کا فیصلہ تھا پچانوے صفے کا فیصلہ ہے سائٹیشن ہے پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی سیون سپریم کورٹ سکس فائی سیون اور اس فیصلے نے زیاؤلہ کے مرشل اللہ کو ایک قانونی حیثیت دے اب ہم آگے چلتے ہیں پانچوں کیس جو آہے جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ ہے پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی سپریم کورٹ فور سیمٹی یہ ہے میاں محمد نوازشلی ورسل پریزنٹ اور پاکستان یہ چار سو ساٹھ سفے کا فیصلہ ہے اس گیارہ ججز نے لکھا جس میں چیف جسٹس نصیم حسن شاہ اس کے آوثر ہیں اور گیارہ میں سے ایک ججز نے کونٹریل ریویو لیا وہ جسٹس سجاد علی شاہ تھے ان کا الگ فیصلہ اس میں موجود ہے اور انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس وقت میاں محمد نوازشلی جو ہیں وزیر آزن تھے اور انہوں نے ایک سپیچ کی اس سپیچ کے نتیجے میں غلام حسن اکھان جو کہ پریزنٹ آف پاکستان تھے انہوں نے آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی جو کانسٹویشن میں اس وقت صدر کو اسمبلی توڑنے کا خیار تھا اس کو استعمال کرتے ہو اسمبلی توڑنے کا سپریم کورٹ کے ججزوں نے گیارہ ججزوں کے آگے ایک پٹیشن فائل ہوئی اس پٹیشن میں جو نصیم حسن شاہ نے فیصلہ لکھا اور ایک ججز صاحب جو جسٹس جادری شاہ تھے انہوں نے اس میں کونٹری ریویو لیا انہوں نے کہا کہ پریزنٹ کا اقدام ٹھیک تھا باقی دس ججزوں نے کہا کہ پریزنٹ کا یہ جو آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی کا اختیار استعمال کرنا ان حالات میں غیر آئینی تھا اور اسمبلی کو ریسٹور کر دیا اور نواشری صاحب کی جو خومت تھی اس وقت کی اس کو ریسٹور کر دیا یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا بڑے ججوں کا ایک فیصلہ ہے جو آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی کو انہوں نے ڈیفائن کیا وہ آرٹیکل جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے وہ آرٹیکل اب کانسکوشن میں صدر کیٹ سے آنکھے صورتے موجود نہیں چھٹا کیس جو ہے وہ پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی سکس سری ٹو فور یہ کیس جو ہے ایک سو چھوٹر سواتوہ مجتمل ہے پانچ ججوں نے لکھا یہ الجہاد ٹرسٹ کیس کہلاتا ہے جسے ججز کیس بھی کہتا ہے یہ کیس جو ہے یہ عدلیہ سے اور جدویشری سے مطال ہے اس کیس میں جو وہاب الخیری صاحب تھے جو الجہاد ٹرسٹ کے چیئرمنٹ تھے وہ پیٹیشن میں گئے اور انہوں نے کچھ باتیں کی کہ یہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے یہ اس دمانے میں ججز کی اپائنٹمنٹ گورنر کے ثرو ایک چیف جسٹس گورنر کے ثرو اکلیس بھیجتا تھا اور پریزیڈنٹ اور پاکستان جو ہے وہ ججز اپائنٹ کرتا تھا ایک اس کا اختیار تھا اور کنسلٹیشن جو ہے وہ کرے یا نہ کرے لیکن اس کیس میں یہ گواہ کہ یہ ضروری کلار دے دیا گیا کہ صدر جو بھی جج اپائنٹ کرے گا اس میں جو فیڈل شریز کورٹ میں کرے سپریم کورٹ میں کرے یا ہائی کورٹ میں کرے تو چیف جسٹس کنسلٹیشن کی جو کنسلٹیشن ہے وہ ضروری ہے کنسلٹیشن کو مزید ڈیفائنٹ کیا کہ اس کی مشاورت سے مشاورت نہیں ہوگی بلکہ میننگفل کنسلٹیشن ہوگی ایک اور میننگفل کنسلٹیشن جو ہے ڈاکومنٹیڈ بھی ہوگی اور میننگفل کنسلٹیشن تو ریزن جو ہے نا ویلیڈ ریزن دے گا اور تقریباً اس بات کو ناممکن بنا دیا کہ چیف جسٹس کنسلٹیشن جو کہ میننگفل کنسلٹیشن یا ایک قسم کی کنسلٹیشن تھی اس کے بغیر کوئی جج جو ہے سپیر جوڈیشلی میں اپائنٹیز اس ججمنٹ میں ایک اور بات کی گئی ججز کیس میں کہ ہائی کورٹ کا بھی جو چیف جسٹس ہے وہ سینئر ترین جج کو اپائنٹ یعنی سینئر تی کے پرنسپل کو اس فیصلے نے اور ایک اور فیصلہ تھا ملک اسد علی کیس جس میں نے جس کے تحت چیف جسٹس اس وقت کے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے ان کو ہٹا کے کیونکہ وہ تیسرے اور چوتھے نمبر سے چیف جسٹس بنے تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے جو سینئر ترین جج سے جسٹس آج میں ملیا ان کو چاہیے تو یہ سینئر تی پرنسپل میں بھی تھا سیندہ ای کورڈ اور پھر سپریم کورڈ والا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کانسٹویشن کے تیر جوڈیشری جو ہے وہ اس سے ایگزیکٹیف سے الگ ہو جائے گی چودہ سال کا عرصہ دے گیا اور اس عرصے میں جوڈیشری جب الگ نہیں ہوئی تو شرف علی صاحب جو اسی آئی کورڈ کے صدر سے وہ سپریم کورڈ میں گئے اور پہلے ہائی کورڈ میں آئے پھر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی سپریم کورڈ میں گئے اور جس میں سپریم کورڈ نے یہ تیہ کیا کہ شرفریدی کیس میں کہ سپریشن آف جوڈیشری ہونی چاہیے ایگزیکٹیف الگ ہوگی جوڈیشری الگ ہوگی دونوں انٹرفیرنس رکھ کریں گے اپنے اپنے جو تینوں آرگن نئے سٹیٹ کے کام کریں گے اور اس سے پہلے ہوتا یہ تھا اے سی این جوڈیشن میجسٹریٹ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ کلا سے بنتے ہیں یا ایک جوڈیشری جنہیں اپائنڈ کرتی ہیں ہائی کورڈ اپائنڈ کرتی ہیں اس سے پہلے اے سی این سوارہ جو ہے جوڈیشن میجسٹریٹ کا رول آنا وہ ایکزیکٹیف میجسٹریٹس ہوتے تھے اور جوڈیشن پاور بھی ایکزیکٹیز اور اس فیصلے کے بعد شرف ریدی کیس کے فیصلے کے بعد وہ عدلیہ نے ہائی کورڈ نے جوڈیشن میجسٹریٹ اپائنڈ کرنا شروع کر لی اور جوڈیشری نیچے بھی الگ ہو گئی ایکزیکٹیس تو حبیب وعب الخیری کا جو جہاں جہاں جسے ججس کیس اس نے ایک بنیادی رول ادا کیا جوڈیشری کے سینیارٹی کے سلسلے میں اور ججس کی اپائنڈمنٹ کے سلسلے اب جو ساتھوہ کیس وہ زفر علی شاہ کیس کہلاتا ہے یہ جو کیس ہے یہ کیس ہے اس نے پرویز مشرف صاحب کا ان کا ماشراللہ تو نہیں لگا تھا انہوں نے تو پہلے پروکرینیشن آف ایمرجنسی یعنی کہ وہ جاری کیا نائنٹی نائن چودہ اکتوبر پھر انہوں نے پی سی او ون آف نائنٹی نائنٹی نائن پرویزنیل کانسٹویشن آرڈر ٹائن اور کانسٹویشن کو ہیلڈی نہ بینز کر پھر اوٹھ اف ججز آرڈر بھی پاس کیا جس کے تحر جن ججز کو انہوں نے بلایا اوٹھ لیا انہوں نے کام کیا اور جن کو نہیں بلایا وہ گھروں اس اس امرجنسی کو حالانکہ کانسٹویشن میں لکھا ہوا ہے کہ امرجنسی جو ہے ڈیکریریشن آف امرجنسی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لیکن یہ جو امرجنسی پاکستان میں لگی ڈیکریریشن پروکلیمیشن آف امرجنسی ہوا یہ چودہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو چیف آف آرمی سٹاف نے وہ جو چیرمن جو سٹاف کمیٹی بھی تھا اس نے باقی کور کمانڈروں کی کنسٹویشن سے پاکستان میں امرجنسی کا اعلان کر دیا اور یہ اعلامیاں جاری کر دیا پاکستان میں امرجنسی لگا کے پی سی و پروینشل کانسٹویشن آرڈر ون آف نینٹی نائن جاری کر دیا جس نے کانسٹویشن کی جب تک ہیلڈی نبیجنس رہے گا جگہ لے لی اور اوث آف ججز آرڈر نائٹی نائٹی نائن بھی جاری کر دیا جس میں انہوں نے کئی ججوں کو گھروں میں دی جو جج ان کے مطلب اس ایکشن کو سید زفر علی شاہ ایک ایم ایل نی تھے پاکستان بسند انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈرنک جائے زفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں یہ دو ہو نہیں سکتا تو اس فیصلے کو سنوائی کی گئی اس فیصلے کو سنا گیا اور پاکستان کے تقریبا بارہ ججز یہ فیصلہ سنا جس میں تھیو جس ارشاد حسن خان نے یہ فیصلہ لکھا اس بارہ کے بینج میں تھی ہمارے جو سخار چودری صاحب اور رانہ بگوان دا صاحب یہ دو ججز بھی شامل اور یہ جو فیصلہ تھا پی ال ڈی نائنٹین پی ال ڈی ٹو تھاؤزن سپریم کورٹ ایٹ سکس نائن یہ تین سو چودہ صاحب ایک لمبا چوڑا تھی ان کی نائنٹین 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 اس کو ججز اور دوسو کیس میں اور بیگم نصف بوٹو کیس میں جو نظریہ ضرورت جس نیسیسٹی ڈاکٹرین اف نیسیسٹی اف سٹیٹ اینڈ ویل فیر اف پیپل بھی کہا جاتا ہے کیلسن سیوری پر پیسر جو تھا اس پہ بیس کرتے ہوئے ان فیصلوں پہ بیس کرتے ہوئے اس ماشاء اللہ کو کہا کہ بارہ اکتوبر کو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کانسٹریشنل بیکیم انورکیبل تو جو چیف آر وی سٹاف کا یہ دام اور پروکلمیشن اور ایمرجنسی ایشو کرنے کا جو فیل ہے یہ ان حالات میں ایکس کانسٹریشنل سٹیپ تیکن بائی سی او ایس چیف آرمی سٹاف ہیز بین ویلیڈیٹیڈ ان دا سرکنسٹانسز یعنی چیف آرمی سٹاف نے جو بھی ایکسٹرا کانسٹریشنل سٹیپ لیے بارہ اکتوبر کو ان کو ویلیڈیٹ کر دیا اور چودہ اکتوبر کا جو پروکلمیشن آف امرجنسی ہے جو انگامی حالت کا علامیہ کہلاتا ہے جو پریزیڈن نکال سکتا ہے اس کو بھی ویلیڈیٹ کر دیا پی سی او ون آف نائنٹی 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 آرڈر نائنٹی 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 کیلسن 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 پروفیسر تھا اس نے ایک سائپرس میں کو حالات ہوئے تھے تو اس سائپرس تھیوری بھی کہلاتی کیلسن نے کوئی اس پہ ایک تھیوری دی تھی کہ جب حالات خراب ہو جائیں یہ ہو جائے تو بعض چیزیں جائز ہو جاتی سائپرس تھیوری ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی آف دی سٹیٹ یعنی ریاست کی ضرورت بن جاتی ہے تو کیلسن تھیوری بھی گلاتی ہے لیکن جب کسی نے اس کو پی ایل ڈی سپریم کورٹ سک زی سیم یہ چار ججز کا فیصلہ ہے دو سو چراسی صفات کا ارشاد حسن خان صاحب نے جو چیپ جس سے دیکھ دیکھ یہ جو آٹھ جج کیس ان میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ چھے جو کیس ہیں اس میں اپیلیں یا پیٹیشن دو کیس ہوئی ہیں وہ ہیں بیگم نصرد بھٹو کیس میں پیٹیشن ڈی سپریلی شاہ کیس میں مولوی تنیز دین خان کیس میں گورنمنٹ کی اپیل کیونکہ گورنمنٹ اس میں اپیل تھی سٹیٹ دوسوں میں بھی سٹیٹ کی اپیل لاؤ ہوئی نصرد بھٹو کیس میں ڈی سمیس ہوئی نواز شریف کیس میں بھی میا نواز شریف کی پیٹیشن جہا ٹرس میں بھی اللاؤ کی انہوں نے پرنسپل بھی دیئے زفر علی شاہ کیس میں ڈی سمیس ہوئی اور خان اسون یار ولی کیس میں یہ بھی اللاؤ لیکن یہ عجیب غریب طریقے سے اللاؤ ہوئی کہ انہوں نے یہ کیا کہ پور سکیم کو جو نیشنل اکانٹی بیلیٹی آرڈیننس سال نائنٹی 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 جس کو کہتے ہیں قومی تساب بیلیٹی نائنٹی نائنٹی یہ تھا اکانٹی بیلیٹی نہیں تھی بائی سرکان کو توڑ لیا گیا انہوں نے ایک پارٹی الگ بنائی پیٹری اور گورنمنٹ کے ساتھ چلے گے اور باقی بھی کام شروع ہو گیا اس اکانٹی بیلیٹی لوگ جو انٹی کریپشن لوگ سے ہٹکے ایک سپیشن لوگ ہے وہ انفورس کیا گیا پاکستان میں ایک نیب بنائی کی نیشنل اکانٹی بیلیٹی بیلیٹی انڈیا میں ایسا نہیں ہوا انڈیا میں انہوں نے انٹی کریپشن لوگ کو ہی موڈیفائی کیا کوئی نیا قانون نہیں بنایا اسی کے تحت وہ دالتیں جو انٹی کریپشن کورس ہوتی ہیں وہ یہ جو اس قسم کے معاملات کو دیکھتی ہیں اور وہاں کی جو ایجنسی ہے جیسے ہماری ایجنسی بھی ہے اسے سی بی آئی کرتی اس کا جو میار ہے وہ ہماری کسی بھی اکانٹی بیلیٹی ادارے سے بہت بے طرف کی اپائنمنٹ کا طریقہ اگر آپ جا کے دیکھیں ان کی جو تفتیش کا طریقے پا رہے اور ان کی جو پارشلیٹی نہیں یعنی اگر وہ کسی وزیرا کو بھی ایک انسپیکٹر آتا پکڑ کے لے جاتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ سیاسی بنیاد پر اس شخص کیس بنا ہے یعنی اس کے پاس ریزن بلیو ہوتے ہیں کو کرائم کے شوائز ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کیس بنت چل اب یہ جو خان اسفند یار ولی اور کئی لوگوں نہیں اس لوگ کو چہہے اس نیب کے قانون کو جو چار ججز نے سنا اور اس میں دو سو چراسی صفات کی پوری ججمنٹ ہے جو عرشاد حسن خان صاحب نے لکھی جو تھی اور ایک لیکن گورنمنٹ کو ٹائم دیا دو مہینے کہ نیو لیگل انسٹرومنٹ آخری دو پیروں میں کہہ رہے ہیں وہ بنائے جائے ہم نے جو ڈسکشن کی ہے بیل کا رائیٹ اس میں نہیں ہے ون نائنٹی نائن اور ون نائنٹی فور کے طرح لوگ جا سکتے ہیں لیکن اس میں کہا گیا نائن کے آئین میں کچھ ترمیم کی جائے بیل بھی ڈال دی جائے ریمان کے لیے بھی کہا چیئرمن کی جو پاور سی جیوڈیشل چیئرمن نائب کی اس کے لیے بھی کچھ کہا اور ویلفل ڈیفالڈ کو کہا یہ ریٹروسپیکٹی بھی ایک جرم ہو سکتا ہے اور نائب اس کو بھی لیکن ساتھی موڈیفکیشن کے لیے آلٹریشن کے لیے نیو لیگل انسٹرومنٹ کے لیے بھی کہہ دیا دو مہینے میں وہ آج تک دو مہینے کے بعد کئی سالوں تک وہ چیز اسی طرح پڑی گئی نائب کے تحت دروائی ہوتی گئی اس کی ایک ریویو بھی فائل ہوئی اس کی ریویو کو ڈاکٹر مبشر حسن اور رویداد خان کے کیسوں کے ساتھ سنا گیا لیکن اس ریویو پہ کوئی آرڈر آج تک نہیں دیا اور یہ جو تھی نیشنل اکاؤنٹی بیرو والا اس کو ویلیڈیٹ ایک قسم کا کر دیا گیا لیکن پٹیشن خان اسفن یار ولی اور باقیوں کی الاؤگی ہم موڈیفکیشن کارڈر کر رہے ہیں تمام باتیں اور تمام باتوں کو اس نے ویلفول ڈیفارٹ کو ریٹ راسپیکٹی کو رکھی اور گورنمنٹ کو دیرکشن دی دو مہینے میں آپ موڈیفکیشن ہوئی نہیں یہ ٹیکنکل یہ لیکن آپ یہ سمجھیں اس پہ عمل درامت یہ نہیں کہا کہ یہ پروویجن پہ جن پہ ہم نے بات کی ہے کہ اس میں بیل کا پروویجن نہیں ہے اور کوئی دنیا کا ایسا قانون نہیں ہوتا جس میں بیل کی پروویجن نہ ہو اور بیل کا رائٹ انسان کا جب تک جرم اس کا ثابت نہ ہو جائے اس کا رائٹ رہتا ہے اس کو سوارا سب کچھ کی اور ایک لمبی چوڑی ججمن لکھی لیکن اصل میں یہ لیکن ہم چونکہ وہ اس کے الفاظ علاو کے ہیں تو یہ پاکستان کے آٹھ کانسٹویشنل کیسز ہیں ان کو ہم نے دس کس کر لی تمیز الدین خان کے دو سلطاف گوھر ادھر کراچی میں ہوئے ملے غلام جلانی لاہور میں الطاف گوھر کی بیگم زرینہ نے کی یہاں پہ چیلنج کیا وہ اپیل میں گئی سپریم کورٹ اس وقت سندھ بلو چستان آئی کورٹ کہ لاتی تھی اور لاہور آئی کورٹ میں کیا آسمہ جلانی نے اپنے باپ کی ڈیٹینشن کیا سنگل اپیل بوت ای بی ٹو اپیل نن اف دیز تو کیا جواب آیا دو اپیل ایک الطاف گوھر کے لیے ایک غلام جلانی جلانی اپیل اپیل اگنز دیٹینشن حاسمہ جلانی مسید زرینہ گوھر نن اف ای 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 اپیل 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 state court سند high court supreme court where appeal was filed by زرینہ گوھر against detention of husband یہ ہے super code لکھنا lahore لکھان سند high code لکھا ہوا ہے سند بلوچستان high court ٹھیک ای what was the decisions of the high court ای orders that detention illegal ب upheld the order of the martial law c high court has no پاور ڈیوری میرا مرشل اللہ ڈی نن آف دیس اے ٹھیک نہیں بھائی لاہور آئی کورڈ نے تو ڈیٹینشن ڈیلیگل نہیں کرا کی لاہور آئی کورڈ نے کیا آرڈر کیا تھا لاہور آئی کورڈ نے لیگل کرایٹ لیا تھا جس کے لیے آسما جلانی سپریم کورڈ میں گئی کریم لپی ادھر زرینہ گوھر کا بھی آرڈر سندھ بلوشستان آئی کورڈ نے نہیں انہیں آلاؤ کیا تو وہ بھی اپیل ہو گئی تو لاہور آئی کورڈ کا آرڈر تو ہے آرڈر زر ڈیٹینشن نہیں لیگل نہیں اپھولز آرڈر آف دی مرشل اللہ اور کہا آئی کورڈ ایز نو پاور ڈیورنگ دی مرشل اللہ انہوں نے ویسے اس پہ لگایا آئی کورڈ ایز نو پاور ڈیورنگ دی مرشل اللہ لیکن یہ ہے ٹھیک ہے دونوں بات ہیں بی بی اپھولز آرڈر آف دی مرشل اللہ بی این سی چلیں where appeal can filed against the order of high court supreme court high court chief court what are the decisions of the supreme court against appeal action of یایہ خان illegal declare action of یایہ خان نال ان وائٹ بٹو was compelled to remove the مرشل اللہ all of these یہ دو اے اور بی اے سائی action of یایہ خان کیونکہ یایہ خان کے مرشل اللہ کو نال ان وائٹ اب آج ہے ہم نصر بٹو کیس میں پی ایل دی نائنٹین سیمٹی سیون سپریم کوٹ سکھ پی سیون اس کے ایم سی کیوں دیں who declared مارشل اللہ in 1977 جنرل محمد یاولاک ایو خان بٹو نانو ٹھیک who took over as cmla chief مارشل اللہ administrator in 1977 regulator لکھ رہا ہے administrator جنرل محمد یاولاک ایو خان بٹو نانو ایک چھا whether the constitution of 1973 was suspended in 1977 the constitution the constitution 1973 was suspended the constitution 1973 was abrogated neither just suspended nor abrogated three key both موسیقی